اس وقت رات کے تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے اور ہم یہاں پہ اسلام بات میں علامتی دھرنے میں شرین ہے اور یہ دھرنہ بسکلی اسی دھرنے کے ساتھ منتصل ہے جو کہ کوئٹا میں پچھلے سات آٹھ دنوں سے جاری ہے کوئٹا میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ایک ظلم اور بربریت کا بازار کرن کیا گیا ہے جبکہ گیاراں مزبوروں کو جو کیش یا ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک دھرنہ جاری ہے اور انترنے میں مومنین کی اہل تشہیو اہل سمیت کی بلکہ کہنا چاہیے کہ بلا تحقیقے مکتب مکتب بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شامل ہے اور سب ملک کے ان کی ان کی سارے ایک جہتی کر رہے ہیں جو کہ کوئٹا میں پچھلے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ کچھ بھائی موجود ہیں یہ رادر ہیں ان کا کہنا نہیں کہیں یہاں پہ سب ہم مسلمان ہیں ہم سب ایک ہیں لیکن پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اہلے تشہیو کا درنا ہے ایسا بلکل نہیں ہے میں ساتھ اہلے سنت والجماعت سے بھی تعلق کرنے والے بھائی موجود ہیں اور مالکنج سے آئے ہیں بھائی کچھ لوگ مجید ایپٹ آباد سے آئے ہیں بھائی اور کچھ پارا چنار سے بھی آئے ہیں میں ذرا ان سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں اسلام علیکم بھائی آپ سے بات کر لیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اتنے عرصے میں مسلمانوں کے ساتھ پوئٹا میں پارا چنار میں کراچی میں پورے پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے پہلے تو یہ کہ میں جس طرح پہلے ابھی آپ نے کہا کہ ہم سارے مسلمان ہیں لیکن بلخصوص ہمارے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے شاید میرے خیال میں دنیا میں کہیں کشمیر میں بھی یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور بلخصوص جو کوئٹا میں ہمارے انزارہ کمیونٹی ان کے ساتھ جو رہا ہے تو میرا یہی افیل ہے اپنے پاکستانیوں سے اپنے اسلام آباد کے لوگوں سے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو اس مقام پہ ہے نہیں صرف آپ اتنے ہی کرے کہ پلیز آپ اپنے گھروں سے نکلے اور پانچ منٹ درنے میں دے یہاں پہ آپ جو ہمارے وہاں پہ بائی شہید ہو گئے ان کی لئے آپ پانچ منٹ اپنے نکال کے باہر آپ نکلے جزاک اللہ میں آپ ایک بات بتا دوں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہم ایسے نہیں کہ ہم خالی یہاں پہ کچھ لڑکے یا مرد زمیں ہماری خواتین ہماری ماہ بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی ان تمام ماہوں کے ساتھ ہیں جو ابھی بھی گیارہ لاشے لے کے کھڑی نہیں ہیں میں بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں بھائی آپ کہاں سے ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرے نام مباشر حسین اور میں پارچناتی ہوں اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں خاص کر پاکستان میں اور مخصوص چند علاقوں میں چند طبقوں کے ساتھ یہ تو ریاست کو کرنا چاہیے کہ یہ چیز بند کر یہ نہ ہوگی کل یہ لوگ دوبارہ واپس یہی یہ جواب میں کر لیں تو یہ پھر سارا کچھ درہم برم ہو جائے گا جو یہ اس ریاست کا نظام میں وہ چیز ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جو ایک ظلم کی کب سے یہ دستان سٹارٹ ہے یہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے ریاست کی جو حکمران ہیں ان کو چاہیے ان ساروں کو ان کا ساہ دینا چاہیے یہاں پر جو گھروں سے نکھنے ہیں ان کی خواہد ہمدردی کریں ان کا ساہ دیں اور اس چیز کو کینڈلی کینڈلی سٹاپ کر دیں انٹ کر دیں بھائی ان بچانوں کا وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ پران ترین لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم جو کہ ملک کے ایک فادر فگر کی ایسیت رکھتے ہیں وہ وہاں پر ایک دفعہ جائیں دیکھیں ان کے جانے سے نہ تو ان کا کوئی شہید واپس آ جائے گا اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ جب جائیں گے تو ایکلیس یہ ہوگا کہ ایک فادر فگر ان کے پاس گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے نہیں جا رہے تو کیوں نہیں جا رہے کیا مسئلے ہیں ایسے سمجھ سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا نام عظیم خان ہے ایپڈ آباد سے ہوں دیکھئے وزیراعظم کے جانے سے ان کے لوگ واپس نہیں آ جانے جس طرح آپ نے کہا ہے لیکن ان لوگوں کو ایک سپورٹ ملے گی کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے ملک کو چلا رہا ہے ابھی آج ہم یہ سارے لوگ ادھر بھی میں ویلچئر پر بندے کو دیکھ رہا تھا ہم سارے نکلے ہیں مائے بینیں ہماری نکلی ہیں یہاں پہ صرف ہم اس لیے جا رہے کیونکہ آج ان کے ساتھ ہوئے تو کل ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے مائنر کلنگ ہوتی ہے اس طرح ٹارگٹ کیا جا رہے ہزارہ برادری کو سارے لوگ دیکھ رہے لیکن چپو رہے کیونکہ ان کے اپنے لوگ کوئی نہیں جا رہے ہم لوگ تب نکلیں گے جب ہمارے اللہ نہ کریں ہمارے اپنوں کے ساتھ ہو گا ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم برپور ساتھ دیں ان سب لوگوں کا ان میں ہمارے رشتے دار کوئی نہیں لیکن ہمیں ساتھ دینا چاہیے ان کا سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آئیں صرف اور کچھ نہ کریں صرف اپنی سپورٹ شو کریں بس اور کچھ نہیں مسیم ایسی دینا چاہوں گا پوری اسلام آباد کے عوام جو ہمیں سن رہے ہیں بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت شکریہ میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پہ بہت کثیر تعداد ہیں مومنین و مومنات کی اور یہاں پہ بلا تفریقے مکتب و مسلق یہاں پہ لوگ آئے ہیں اور ازاداری بھی ہو رہی ہے دعائیں بھی پڑی جا رہی ہیں یہاں پہ عبادات کا بھی سلسلہ جاری ہے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ اظہاریں ایک جہ دیئے ہیں ان شہدہ کے ساتھ جو کہ شہید ہو گئے میں آپ کو کچھ اور بھی کلپکس دکھاتا ہوں میرے ساتھ مرکزی ماتمی دستہ اسیر بغداد کے سالار بھی موجود ہیں ہم ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے پچھلے بیس بائیس سالوں میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اور اب یہ ظلم و بربری ہے تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بہیسی کی انتہا تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب وہاں جانا بھی پسند نہیں فرماتے آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے سب سے پہلے تو ہم اس ٹائم بہت ہی زیادہ غم زیادہ ہیں اس سے جو ہمارے ساتھ سانیا پیچھ آیا ہے خاص کر کے ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہزارہ برادری کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو کافی ملکہ بہت بیس بائیس سالوں سے اتنے ظلم ڈائے گئے ہیں ان پر کہ ان کو ہم اس بارے میں غم زیادہ ہیں بہت زیادہ اور خاص کر کے اس بار جو ہوا ہے ہمارے حکومتی افسران کو وزیراعظم صاحب کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا اور ان کے درد میں شامل ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی اس ملک کے شہر ہی ہیں پاکستان کے شہر ہی ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہر قدم پہ ساتھ دینا چاہیے اور ہم بھی اس وجہ سے ان کے درد میں شامل ہیں اور ادھر اسلامباد میں اس درنے میں بھی شامل ہے کہ جو وہ آواز بلاند کریں گے یا جس طرح وہ کہیں گے تو ہم اس ٹائم تک ان کا انتظار کریں گے اور یہاں ہی اس درنے پہ بیٹھے رہیں گے درنہ ماشاءاللہ جاری ہے اور یہ جاری رہے گا جب تک کہ کوئٹا میں جاری درنہ وہ ختم نہیں ہو جاتا اور منت کی انجام تک نہیں پہن جاتا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ تو وزیراعظم صاحب تو یہ کہنا ہے کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے لاشے رکھ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سوالے سے انہیں بلیک میل کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ بلیک میلنگ تو نہ ہوئی نا اب ہر بار وہ ہی اپنی جانے قربان کریں ٹھیک ہے ہزاروں لاشیں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں ہزاروں لاشوں کو انہوں نے نظرانے پیش کی ہیں ٹھیک ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ تو جلد از جلد ایسی جگہ پہ جائیں اگر ان کے ایک بار جانے سے اگر یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ ان کا کتنا ٹائم لگے گا انہوں نے جانا ہے اور ساری ہمارے پورے پاکستان میں جد 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 دھرنے ہیں یا سارے ختم ہو جانے ہیں لیکن ان کی بیسی اتنی عجیب ہے کہ وہ ابھی تک جانا ہی پسند نہیں فرما رہے اور الٹا بلیک میلنگ کا لفظ یوز کر کے ہمارے اہل اتشی میں بلکہ چھے کروڑ سے اباب جہاں پہ اہل اتشی ہیں ٹھیک ہے ان ساروں کا انہوں نے سمجھے کبڑا کر دی ہے بلکل درست فرما رہے ہیں ان کے اس بیان کی وجہ سے جو آج بیان انہوں نے دی ہے تازہ ترین جو ان کا بہت ہماری دل ازاری ہوئی ہے اور جو یعرہ شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں اور ایک ہمارے لیے یہ مار چکے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی ہے کہ گیارہ جو شہید تھے وہ عمر ہو گئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں اور جو ایک زندہ لاش یہاں پہ پھیر رہی ہے اس کے بارے میں صرف یہی کہنا کافی ہے کہ ٹی وی ڈراماز کے اور غیر ملکی ایکٹرز سے ملنا کریئیٹیو ٹیم سے ملنا شاید زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لیکن گیارہ گیارہ لوگ تو لوگ مرتے رہتے ہیں ویسے بھی ان کو مرنے کی عادت ہو گئی ہے تو ان کا مرنے کوئی اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اتنا مقام نہیں رکھتا بہت شکریہ آپ کا جزا کرو گے تو میرے ساتھ میڈیا کوڈینیٹر اور افیشل سپوکس پرسن سمجھتے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے برف میں مائنس ٹیمپورٹنٹر پر لاشے رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ بلیک میل کر رہے ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم میں صرف وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اکڑنا تو مردوں کی نشانی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاشے وہاں پڑی ہیں وہ مردے نہیں ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا آپ ہم جب دیکھتے ہیں خدا نخصتہ جب ہمارے خاندان میں کوئی فودگی ہو جاتی ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے گھر سے بائر ہو تو ہم اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور تب تک مہیت اقتدار ہے اقتدار میں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا اصلیت اور منافقت جو ہوتے سامنے آ جاتی میرے الفاظ بہت شدید ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی سردی میں اور اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں اور اس کو پرتشدد واقعات کی طرف نہیں لے جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لگے عمران خان صاحب بھر گھات جائے ہم یہاں پر 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 نہیں رہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم اپنی مائے بہنے لے کے آن شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ بھی مجلس وادت مسلمین کے کوڈینیٹر ہیں شاہ جی ہم اپنی مائے بہنے لے کے اسلام بات میں موجود ہے اور یہ دھرنہ ہے یہ اسی دھرنے سے متصل ہے جو کوئٹا میں پرائیمری چل رہا ہے کیا کہتے ہیں ہم جو بیٹھے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ہم کیوں بیٹھے ہیں پہلے بھی بیٹھتے رہے ہیں ڈی 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 یا باقی جو وہاں کی گورنمنٹ اس پر ٹرس نہیں کرتے اور وہ عمران خان کو ایک باپ کا درجہ دیتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ان کے انتظار میں جو جائز مطالبات پورے کریں گے جو بلکل ان کے جائز مطالبات ہیں اور یہ 20 سال سے دہشتگردی کا سنسلہ شروع ہے دائش کو ختم کرے اگر یہ آج بلوچستان میں ہو رہا ہے تو یہ کل اسلامباد کی سڑکو پہ بھی ہو سکتا ہے میرے معنی یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پبلک سرونٹ ہیں اور پبلک سرونٹ کا کام ہوتا ہے پبلک دھیان رکھنا ان کو جانا چاہیے اور ان کو ان کے مطالبات سننے چاہیے اور ماننے چاہیے کیونکہ ان کا کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو جائز نہ ہو مجلس وعدت المسلمین سمیت یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام تنظیمیں سب مل کے اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہیں اور پورے پاکستان میں تمام علماء تمام ذاکرین تمام ماتمی انجمنے اور تمام سنگتیں مل کے احتجاج کر رہی ہیں تو کیا یہ احتجاج کوئی رنگ لائے گا انشاءاللہ جی ہمارا ملک ہے ہم اپنے ملک کے حق میں احتجاج برپا کر رہے ہیں اس میں ہمارے ملک کی بقاء اور آفیت انشاءاللہ اس کا شرزل نکلے گا ہماری افواج پاکستان ان کو بھی پیغام ہے اس میں کہ دہشت گردوں کے خلاف فل فور اور تھوس کا روائی کیجائے جو آئندہ کسی بھی بڑے سانے کا نتیجہ نہ ہو جیسا کہ ضرب عزب آپریشن ضد الفصاد انہوں نے لاؤنچ کیے تھے لیکن یہ اس طرح کے سانیات آئے دن روڑنما ہونا ان کے ملتی ہیں حق کلال اس کو پورا کریں اور اپنی جو جوٹی ہے اس کو انجام دیں اور آئندہ کے لئے اچھا کوئی عمل تیار کریں تاکہ ہماری آنے والی نسمیں امن کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں بہت شکریہ آپ سے میں آخری اینڈنگ نوٹ صرف ایک آخری جملہ لیتا کہ پورا رہنا اور متحد رہنا کتنا ضروری ہے سر ہمارے بہو عداد کی تاریخ سامنے ہیں کہ ہم لوگ پہلے بھی پورا تھے اور متحد تھے انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنی جو بہو عداد کی سیرت ہے اس کو ساتھ لے کر چلیں گے بہت شکریہ